نسطورہ راہ بنتظار کرتا رہا بہیرہ راہ بنتظار کرتا رہا شبہ ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہوگی زندگیاں گزار دیر ہونے سلمان فارسی کی کہانی سنگی مجوسی کے ویٹے تھے حق کی طلب میں لکھ لے باپ نے گھر سے نکال دیا ایک پادری کے پاس جا کے رکھے زندگی بار اس کی نوکری کی جب اس کا آخری وقت آیا اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریہ چلے جانے وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے تجھے اس سے کچھ مل جائے کہتے میں وہاں سے غموریہ آگیا پھر اس پادری کی ساری زندگی خریف کی جب وہ مزنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے بھیجو لیکن نبی آخر اس زمان کے ظہور کے لمحے آگئے تو یہاں سے یسرب چلا جا وہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی تیری زندگی صبر جائے گی تُنہیں بڑی محط کی ہے بڑی نوکری کی ہے کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جو مجھے کوئی نشانی بانے اس نے کہا تین نشانی ایک صدقہ نہیں لے گا دوسرا حدیعہ رد نہیں کرے گا تیسرا دو کندوں کے درمیان بھرے نبی بکھا کہتے ہیں میں نے اس کی تدفین کی یسرب کی جانب جاتے ہوئے ایک گافلے میں شامش آگیا انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا دیا لیکن میرے پر مہروانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینے ایک یہودی نے مجھے خرید لیا میں اس کے بعد میں گوڈی کرتا تھا کام کرتا تھا خجوریں توڑتا تھا لیکن میں انتظار بھی تھا کہ کبھی وہ نبی آخری زمان آئے کہ مجھے دید ہو کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در پر غمیاش کی ترہ شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کہتے ہیں ایک دل میں اپنے باق میں خجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواوں میں مستی پہلا ہوگا اور ہر سم سے میں سمجھ گیا کیونکہ لمحے آگئے میں نے چلانگ لگا دی اور دھوڑ پڑا میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا اس نے دھوڑ کے مجھے پکڑ لیا میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرا ہی ہونا لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے میں بھاگوں گا نہیں مجھے جانے میں کچھ خجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے جا کے حضور کو پیش آقا نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہوگی کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور خجوریں لے گیا اور میری نیت حدیعہ کی تھی میں نے پیش کی حضور نے قبول فرما لی لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مانے اور وہ کیا تھی دو کندوں کے درمیان مہرے نبوت کہتے ہیں ایک دن حضور میرے باغ میں آئے پراکر کریم نے اپنے مبارک کندے پہ چادر رکھی ہوئی اور چادر کی اوٹ میں مہرے نبوت چھپی ہوئی تھی اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا اور میری عارضی یہ تھی کہ کوئی تیز جھونکہ ہوا کھائے اور چدھ کھٹ جائے اور میں مہرے نبوت کی زیارت کروں حضور میرے ارادہ قلب سے آگا ہوئی فَأَلْقَا إِلَيَّا رِدَاءُ حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھنکی اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا اُنظر الٰمہ اُمِرْتَ بِهِ اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آکے آکے تو کہا میں نے دیکھا کہ حضور جو شبِ حجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئے ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا نا ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سا ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے ہمارے والد مستر سے مولوی صاحب کو بھلا لائے انہوں نے کان میں آکے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کیا رہا میرے والدِ گرامی ایک شیر جھوم کے پڑھا کرتے تھے محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو عمر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو محمد جانا ہے محمد جانا ہے موسیقی